کیک کاٹنا کے شرعی اعتبار سے صحیح ہے یہ سوال سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بات کیا جا رہا ہے یوپی کی زلہ بریلی میں شادانہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سب سے پرانی مانی جاتی ہے یہاں بیتے دن ہی ارس کے کاری کرموں کا اختتام ہوا ہے اس کے فوراں بعد ہی متولی صوفی عبدالواجد خان ببو کی موجودگی میں میڈیا پرباری وسیع احمد وارسی کیک کاٹتے نظر آ رہے ہیں یہ کیک آس پاس لوگوں کو بانٹ بھی رہے ہیں درگاہ پر اس مکمل ہونے کے ٹھیک بات کیک کاٹنے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ان سوالوں کے ساتھ کی کیا ایسا کیا جانا صحیح ہے دلیڈر ہندی نے پہلے اس معاملے میں میڈیا پرباری وسیع احمد وارسی سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ کیک کاٹنا درگاہ کی کوئی پرمپرا نہیں ہے ایک عقیدت من اپنے بچے کے برثڑے پر کیک لے کر آئے تھے اسے کاٹ کر وہاں موجود لوگوں میں باٹ دیا گیا اس مسئلے پر درگاہ حضرت کی مفتی محمد سلیم نوری سے بات کی گئی تو انہوں نے صاف کیا کہ کیک کاٹنے میں کوئی حرد نہیں ہے بشرت انگریزی کلچر کی طرح مومبتیاں وغیرہ اس پر نہیں لگائی جائیں آپ بھی ایک بار ان کی پوری بات سنیے کیک کاٹنے ہیں یہ صحیح ہے یا اس کو منع فرمایا گیا ہے اصل میں یہ ہمارے یہاں یہ ہے اس پر فاتح کر کے یا اس طور پر کہ ہم مٹھائی کھلاتے ہیں اس طور پر یوم میلاد بنانا تو ہمارے یہاں جائز ہے یعنی خوشی عیدائش کی خوشی یہ جو ہے وہ منانا جائز ہے اب وہ اس میں فاتح کرے ہیں یا وہیسی کسی کو کھلائے مٹھائی یہ اس طور پر جیسے مٹھائی دیتے ہیں کھاٹ کھاٹ کے وہ مقصد ہے اس نیت سے اگر کھاٹ کے آپ حصے بنا کے دے رہے ہیں یا کہ ہربوزہ بغیرہ کھاٹ کے دیتے ہیں تو یہ جائز ہے اور اس لیے کہ نسارہ کا طریقہ ہے امریزوں کا طریقہ ہے اس پر مومبتی جلانا اس کو پھوک کر کے بجانا اور جو ہے وہ توپی جوکرو والی رہن کر کے کھاٹنا یہ جو ہے وہ مٹھائی دیتے ہیں ویسے کہ کھاٹ سکتے ہیں کہ بانٹ دیا لو کھاٹ کے مٹھائی کی طرح ہاں مٹھائی کی طرح جی جی اچھا